اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھ آپ سب سے ہی ہوگئے نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں یا کوئیت کی خبروں سے ہمیشہ کلی اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سروں سے لے کے آخری تک دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ جو ہے انفرمیشن دینے والا ہوں چونتیس کنٹیو کے حوالے سے ہے ایکامے کے حوالے سے ہے جو لوگ ابھی کوئیت جانا چا آتے ہیں ان کے حوالے سے ہے جن کے پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں اور ان کے ابھی ایکامے میں ٹائم ہے تو ان کے حوالے سے بھی بڑی اپ ڈیٹ ہونے والی ہے تو چلیے بینہ دیری کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہماری چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے چونتیس کنٹیو کے حوالے سے ابھی جو ہے فائل آگے سوپ دی گئی ہے لیکن سب سے مہین چیز یہی ہے کہ اگلی مہینی پانس دسمبر کو جو ہے قویت کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی سارا کام ڈیلے ہو رہا ہے یعنی کہ کسی بھی کام پر فوکس نہیں کیا جا رہا ہے اور کسی بھی کام کو کسی بھی کام پر کاروائی نہیں کی جار ہے کیونکہ الیکشن آ رہا ہے الیکشن کے بعد ہی ہو سکتا ہے جو دومیشٹک ورکر ہیں جو تا چونتیس کنٹیو کو بین کیا ہوا ہے ان کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آئے لیکن ابھی الیکشن تک کوچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اپ ڈیٹ آگی یا نہیں آگی پانس دسمبر کو الیکشن ہو جائے گا اس کے بعد میں ہو سکتا ہے جلد سے جلد چونتیس کنٹیو پر نظر رکھ ہوئے کوئی سرکار ان کا کوئی فیصلہ آئے اور ان کنٹیو کو کچھ کنٹیو کو جو ہے اس شروع کی جائے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ بھی کافی بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور یہ بھی آپ کو جان لینا ضروری ہے جن لوگوں کا احکامہ ختم ہو چکا ہے یا جو لوگ جیسے آپ کو معلوم ہے کوئی گورنمنٹ نے کافی زیادہ چھوٹ دے دی ہے کہ آپ لوگ جو ہے پہلے بھی بینہ کوشٹ لیے بینہ پیسہ لیے احکامہ جو ہے رینیول کیے گئے تھے اوٹومیٹک لیکن اب ان کی لاشٹ ریٹ تیس نومبر ہے یعنی کہ یہ مہین کی لاشٹ تیس نومبر ہے آج اکیس ہو گئی نو دن باقی ہیں اور اگر آپ کا احکامہ ہے اگر آپ نے رینیول نہیں کرایا ہے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی احکامہ ہے تو لاشٹ ڈیٹ ہے اگر اس کے بعد آپ رینیول کرائیں گے تیس نومبر کے بعد تو جو بھی ایشٹرہ دن رہیں گے ان پر جو ہے آپ کو فائن دینا پڑے گا آپ دھیان رکھئے گا اگر آپ کا احکامہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو رینیول ضرور کرا لیں نہیں تو آپ پر فائن پڑ سکتا ہے اور جو لوگ وزٹ ویزا پر گئے ہوئے ہیں تو ان کو تیس نومبر سے پہلے چھوڑنا ہوگا دروائے نہیں چھوڑتے ہیں تو وہ اللیگل طریقے سے وہاں پر ہو جائیں گے اور پھر ان کو جو ہے ہمیشہ کے لیے وہاں سے بین کر دیا جائے گا اور وہ کبھی دوارہ کوئی نہیں جا پائیں گے اور پھر ان کو جو ہے احکام جو بھی پینلٹی وغیرہ ہے وہ بھی ان کو بھنی رہے گی تو دھیان رکھئے گا سابدھانی پر دیئے گا کسی بھی طریقے سے اگر آپ کا احکامہ ختم ہو رہا ہے یا ختم ہو چکا ہے تو ترنت اس کو رینیول کرائیے نہیں تو آپ پہ کافی بڑا جروانہ پڑ سکتا ہے یہ لاشٹ ڈیٹ ہے اب زیادہ ٹیم واقعی نہیں رہا ہے تو یہ چیز بھی آپ کو سمجھ لینا ہے دیکھ لینا ہے نہیں تو آپ کو پریشانی آ سکتی ہے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو لوگ اپنے گاؤں اپنے دیس اپنے شہر آئے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاسپورٹ ختم ہو چکے ہیں اور جن کے پاس میں جو اسٹیکر وغیرہ لگا ہوتا ہے پاسپورٹ کے اندر ایکامے وغیرہ گا اور وہ اب اپنا پاسپورٹ رینیول کرائیں گے تب ہی جب آئیں گے لیکن جیسے ہی پاسپورٹ رینیول کرائیں گے تو ان کا جو ہے ساری اور جو ویزا وغیرہ ہوتا وہ ختم ہو جائے گا تو وہ کس طریقے سے انٹری کر پائیں گے تو دھیان رکھئے گا سابدہ نہیں بڑھتی ہے گا اگر آپ کو انٹری کرانی ہے آپ کے اقامے میں ایک سال ڈیر سال یا دو سال ٹائم ہیں آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا ہے تو اپنے پاسپورٹ کو جو ہے رینیول کرانے اور رینیول کرانے کے بعد میں آپ کو موائل آئی ڈی کی ضرورت پڑے گی جو کیا کوئید نے ڈیجیٹل آئی ڈی دینے کا اعلان کر دیا ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے ڈیجیٹل آئی ڈی کافی سارے لوگ جو ہے ائرپورٹ پہ اسی کو دکھا رہے ہیں اپنے فون کے اندر اور وہ انٹری کر رہے ہیں تو آپ کو بھی یہی چیز کرنی ہوگی اپنا جو ہے سیول آئی ڈی نمبر پاسپورٹ رینیول کرانے کے بعد میں پاسپورٹ بلکل نیو ہو جائے گا لیکن اس پر کوئی بھی پروف نہیں رہے گا آپ کہاں گئے تھے کہاں نہیں گئے تھے لیکن آپ کی جو سیول آئی ڈی ہے وہ پروف رہے گا تو آپ کو اپنی سیول آئی ڈی موائل اپلیکشن کے اندر ڈال لینی ہے اور پوری ڈیٹیلز وہاں پہ آ جائے گی اور اسی سے آپ کو انٹری ملے گی ادھر یہ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اور آپ کو انٹری نہیں ملے گی قوت کے اندر دھیان رکھئے گا اب کافی سارے لوگ بولیں گے ہمارے پاس میں موائل نہیں ہے کافی سارے لوگ ان سے ہوتے ہیں جن کا کافی کافی ٹیم ہوتا ہے اور ان کے پاس میں موائل کی صوبیتہ نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا کریں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس موائل نہیں ہے کسی بھی طریقے سے اور آپ کو جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئیت ایم بیسی جو ہے کسی بھی دیس میں آپ رہتے ہیں انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیس کہیں پہ بھی آپ رہتے ہیں اور آپ کی احکامے میں کافی زیادہ ٹیم ہے آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کوئیت کی ایم بیسی سے کونٹیکٹ کریں صرف لاشٹ ج جو ہے راشتہ یہی رہتا ہے کہ آپ ایم بیسی سے کونٹیکٹ کرنے کے بعد میں وہ ہی آپ کو ایک راستہ بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو خویت کے اندر انٹری کرنی ہے پوری ڈیٹیل سن کو بتائیں لیکن جو آپ کا پہلا پاسپورٹ ہے اس کی فوٹو کوپی کرا کے ضرور رکھیں اور جو آپ کا ویزا لگا ہوا ہے جو ایک آمہ ہے ان کی ساری چیز کی فوٹو کوپی کرا کے ضرور رکھیں تاکہ جب آپ کو انٹری ملے تو آپ ان چیزوں کو دکھا سکیں پروف کو دکھا سکیں کیونکہ جو پہلا پاسپورٹ ہے وہ آپ کا بند ہوگیا ہوگا جو نیو پاسپورٹ ہے وہ آپ کا چلو ہوگا تو اس پر کوئی بھی چیز شور نہیں کرے گی تو یہ ساری چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے اگر آپ کو قویت کے اندر انٹری کرنی ہے ادھر بھائی آپ دھیان نہیں رکھتے ہیں تو آپ انٹری نہیں کروائیں گے تو یہ تھی آج کی بڑی اپڈیٹ سوچے گا آپ لوگ ادھر شیئر کی جائے آپ کافی سارے لوگ بولیں گے بھئی ہمیں ایسی جو ہے کونٹیکٹ کریں گے تو کیا ہے گا انفرمیشن وہاں پہ دینی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے آپ کو اپنی ویزا کے بارے بتانا ہے اپنے اکامے کے بارے بتانا ہے وہ ڈیٹیلز آپ کو بتا دیں گے اور آگے کا راستہ وہ بتا نہیں ہے کہ کس طریقے سے آپ قویت کے اندر انٹری کر سکتے ہیں کس طریقے سے انٹری نہیں کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی بڑی اپ ڈیٹ آپ بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے یہ بھی کافی بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے روزانہ کافی سارے لوگوں کو جو کیا لیگل طریقے سے کام کرتے ہیں ابھی کچھ حالی میں کچھ لوگوں کو پکڑ گیا ہے جو کیا پہلے تو وہ ان لوگوں کو پکڑ گیا ہے جو دکان مکان کے کسی بھی طریقے سے شوپ پر کام کرتے ہیں تو وہ بینہ مارکس کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کام کر رہے تھے لیکن ان کو پکڑنے کے بعد میں دکانوں کو ورننگ وغیرہ دے دی گئی ہے فرسٹ وار جو ہے میں جو ٹی میں گھومتی ہیں انہوں نے پہلی بار میں ورننگ دیتی ہیں ادروائی دوسری بار اس طریقے سے اسی دکان پہ کرتے ہوئے دیکھا گیا تو دکان کو کلوز کیا جاتا ہے اور بندے پہ کافی زیادہ فائن وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے ساتھ دھانی برتنی ہے کہیں پہ بھی رہتے ہیں کوئی سی بھی شوپ پر رہتے ہیں تو آپ کو مارکس وارہ ضرور لگانا ہے اور سوسل ڈسٹنسی کا پورا خیال لگنا ہے کیونکہ جو بھی رول ریگولیشن کو ایک سرکار نے بنایا ہے اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے آپ کی شوپ یا آپ کی دکان وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ کی بند ہو سکتی ہے تو دھیان رکھئے گا ساتھ دھانی برتیے گا اگلی اپ ڈیٹ کی طرف چلتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اللیگل لوگوں کے حوالے سے اور جو اللیگل طریقے سے کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے اگلے مہینے سے دسمبر میں جو اللیگل لوگ ہیں قویت کے اندر رہتے ہیں اگر وہ آنا چاہتے ہیں اپنے دیس تو وہ آ سکتے ہیں کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے جو بھی ان پر جروانہ فائن وغیرہ ہے وہ بھر کے اپنے دیس اپنے وطن واپس آ سکتے ہیں لیکن وہاں پہ ہی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی ان کا اقامہ ہے اس کو رینیول کرنا ہے جو بھی ان پر جروانہ ہے اس کو دیں اس کے بعد میں وہاں پہ کنٹینیو کام کر سکتے ہیں کافی سارے لوگ بولتے ہیں کہ اس میں کچھ چھوٹ دی جائے گی نہیں دی جائے گی ہمارے اوپر پانسو کےڈی چھہسو کےڈی ہزار کےڈی جروانہ ہے کہ اس میں چھوٹ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی تو ابھی اس کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں جب وہاں پہ آپ پہ کریں تو اس میں کچھ آپ کو چھوٹ مل جائے یا کچھ الگ طریقے سے دسمبر میں اپ ڈیٹ آ جائے لیکن جیسے ہی اپ ڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو آپ کو کسی بھی طریقے سے اگر آپ کو آنا ہے جانا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں اور نورمل فلائٹ کے حوالے سے بھی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو یہ تھی آج کی بڑی اپ ڈیٹ سوچے کاب لوگوں تک شیئر کی جائے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گا پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ پیلیو آنے تو چینل کو سسکرائب کروئے ضرور کریں تو چلیے فیملی کی سنیش ویڈیو میں دب تک کے لیے ہم اپنا خیل لگے منی فیملی ہو لو خیل لکھیں ٹیکیل بائے بائے